اسلام علیکم آج جھمیہ کا دین اور آج کے دن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حفظ امان میں رکھیں ہماری اولادوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارے پیارے ہماری اولاد ہیں ہمارے بچے ہمارے بڑے بزرگ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ امان میں رکھیں اور ہمیں جو ہے مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری مفقلت فرما دے آمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے آمین یا اللہ میرے ماں باپ کو جو ہے عذاب قبر سے بچا اور جنت میں عالی مقام عطا فرماؤ اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویلوگ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ان سب کے پیارے جو اب دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کو بکش دے ان کو عذاب قبر سے نجات دے دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے عالی مقام پہ رکھ عرفہ مقام پہ رکھ جنت میں آمین اللہم آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق لے کہ ہم حلال روزی کمائیں اپنے اولادوں کو حلال روزی حلال رسک کھلائیں اور ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش کر سکیں آمین اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو بھی بری نظر سے بچائے اور اس کو شبانہ روز ترقی دے اس پہ اچھے حکمرانوں کو اللہ تعالی مسئلت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے گے ہم ہدایت کے رستے پہ چلیں تاکہ ہمارے ملک ہماری اولادوں کو یہ بھی جو ہے وہ بھلا ہو اچھا ہو اس کے نتیجے اچھے نکلیں اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل آتا فرمائے آمین اس کو ویلوک کے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہم ویلوک شروع کرتے آج جو ہے میں سورج دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں آج میں اسمان کے جو اپنی میں نومل بھی اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں وہ میں اپنی گہرلی سے ہی شروع کر رہی ہوتی ہوں صبح کے پہلے منظر تو ابھی جو ہے تقریباً پونے آرٹ ہو رہے ہیں اور دیکھیں سورج جو اس طرح سے چمک رہا ہے کہ میں جو کیمرہ اپنا جو ہے وہ سورج دکھو کیسے جو بکرہ ہے وہ شدید سورج کپڑے کپے تے کروں گی ابھی بیچھوڑ بڑھ لوں گی وہ پینک پالی بچھاؤں گی اور یہ تولی وغیرہ چھنچ کروں گی ناشتے کروں گی آج یہ دیکھو یہ بہنے کپڑے اور میری ہاں چکا ہے پانی اور یہ دکھیں راپ کے گرلے بڑھن اور پانی آگے ہے تو اب پہ جو ہوں وہ پانی کا جس آپ کتاب دیکھوں گی اور یہ راپ کے بڑھن یہ پانی بتے ہوئی چاوال ختم ہوتے ہیں اور یہ آلو اور اس کا سالن تا یو بھی ختم ہوگیا ہے اور یہ سب دھونے بھی لالو میں جائیں گے پٹن میرے یہ دھونے کے لئے جائیں گی اور ساتھ میں جا ہوں سولے کا حال دیکھیں بھر دلدہ اور کل سے گند اورہ کل دلی ساتھ کیا تھا اور ساتھ میں یہ ساتھ کروں گی یہ ساتھ کچھ ساتھ سترا کر کے بچھیں گی اور ساتھ میں دلدہ اور کچھ ساتھ میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہاں جی میرے بڑے بارے نواسے ہیں جو کہ کلیڈنگ کر رہے ہیں لکیٹھے پہ اور اس کے ساتھ جو چھوٹے والے ہیں اب وہ بھی پہ آرہے ہیں کہ ان کو بھی بہار میں نکالنا آرہاں ہاں کھا کرتے ہیں کمپیٹر تیل لکھو اپ ہاں اے 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 اللیگیٹر لکھو پاپی میں اے تاتے لکھو اپ ہاں اے اللیگیٹر ہاں جی آج ہم پرائیڈے تھا تو ہم نے سپیشل سندھی بریانی بنایئے ہیں بہت سپیشل مسالیں اس کے مسالے دیکھیں اور یہ میں نے بہت مشکلوں سے رسیپی حاصل کی تھی اور میں ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ میں جو سندھی بریانی جو بریال ہوتے ہو وہ سکھا دے لیکن کسی کو پہ نیاتا سب یہ کہتے ہیں نہیں ہم پیکٹ کے مسالے سے بناتے ہیں اور سندھی لوگ بھی یہی کہتے تھے تو پھر میں نے جو ہے بنائی یہ سپیشل سندھی بریانی ہے یہ تلاری مرچیں جس کو دیدہ پریز بھی کہا جاتا ہے یہ تیز پتہ ہے اور یہ دھالچینی ہے یہ لانگ ہے یہ باریک والا زیر پلاؤ زیرہ گلات ہے یہ وہ ہے یہ چھوٹی لائچیاں یہ بڑی لائچی تین یہ سابت مرچیں اور یہ سوانپ ہے اور یہ جائفر ہے اور یہ بیس تیس جانے جو ہے وہ کالی مرچوں کے ہیں اور تھوڑی سی جاویتری ہے یہ مسالے پیسے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیسے ہوئے مسالے ہلدی ہے پیسے مرچے ہیں پیسہ دھنیا ہے لاما کے اور یہ بریانی کے جو ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے وہ اے دیر چپنا چھے اس کے لائبہ یہ ٹیماتر ہے یہ تین ٹیماتر تو اپنے میں چل جائیں گے یہ ایک پڑھ جائے گا یہ ہج مرچے ہیں یہ اردنی ٹھیک ہے یہ پیاز ہے میں نے یہ ریسپی کو جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا فاس فاورٹ کر دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک پتی لی اس میں آئیل ڈال دیا تقریباً ڈھائی میجرمنٹ جو تھا پھر اس میں میں پیاز ڈالی پیاز لائل کر لی پھر پیاز جب لائل ہو گئی تو میں نے آدھی پیاز جو ہے وہ میں نے نکال کر دی اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں لیسنا درک ڈالا پیاز لائل کر لی پیاز لائل ہو گئی پیاز لائل ہو گئی تو میں نے آدھی پیاز نکال کر اس میں لیسنا درک ڈالا اس کے بعد پھر میں نے چکن ڈال کے تھوڑے در بھونا چکن ڈال کے بھوننے کے بعد جو مسالے تھے جو میں نے ثابت مسالے دکھا تھے وہ بھی میں نے ڈرائے فارم میں جو ہے ان کو بھی پیس لیا تھا وہ سارے پھر میں نے مسالے ڈالے جس میں وہ پیسے پہ مسالے تھے اور یہ جو گھر کے نارمل مسالے اور ایک چمچ جو شان بیڈانی مسالے کا بھی ڈالا تھا تو یہ ڈال کے میں نے اچھی طرح بھونا اس کے بعد میں نے اس میں دہین ڈالا دہین ڈال کے بھونا اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر ڈالے ٹیمارٹر ڈال کے اچھی طرح سے بھونا اور گلنے کے لئے رکھ دیا جب وہ گل گیا تو پھر میں نے جو ہے اس میں ہارا دھنیا پدیدہ اور ہاری مرش وغیر جو تھی وہ سب ڈالا وہ سب ڈالنے کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ سالن کو دم پہ لگایا اس کے بعد جو ہے پھر جو چاول ہیں ان کو بوائل کر چاول بوائل کرنے کے بعد اس کی جو ہے میں نے لیئرنگ کری تو اس طرح سے جو ہے وہ بریانی بن گئے اس کے بعد جو ہے وہ میری جو بہو ہے کرن اس نے جو ہے پھر وہ کسٹرڈ ٹرائفل بنایا کسٹرڈ ٹرائفل بنایا اس نے اس کی پھر اس کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی یہ پاس فاورڈ میں ہی ڈالی ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ بریانی اور کسٹرڈ کی ریسپیز کیسی لگی اور باقی ولوگ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں میرے ولوگ کو لائک کریں میرے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور جو ہے جو کمی رہ جاتی ہے اس کے لئے سوری اور جو کمی رہ جاتی ہے اس کے لئے آپ لوگ بھی گائیڈنس دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے ولوگ بنانے چاہیے آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی خاص ریسپی ہے جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ جو سندھی بریانی والی ریسپی ہے یہ میں بہت عرصے سے ڈھون رہی تھی اور پھر مجھے کہیں جا کے ملی کیونکہ میں سپیشلی سندھی لوگوں سے بھی پوچھ رہی تھی کہ ان کا جو اصلی طریقہ ہے وہ مجھے بتائی لیکن کوئی بھی ایسا نہیں بچا وہ کہتی نہیں کہ نہیں بھئی پردان بھر جی اب ہم تو ٹاکٹ کے مسالوں سے بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے کوئی بھی ریسپی نہیں ملی پھر بہت محنت کری میں نے کسی ایک جو بہت بوری تھی وہ آئی تھی اتفاق سے میری کلائن کے ساتھ تو وہ ان کی جو ہے فپو تھی تو پھر میں نے ان سے پوچھا اور پھر میں نے یہ بریانی کی ریسپی جو ہے میں نے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو دیکھیں اور بتائیں کہ اسی ہے بہت مزی کی بنی تھی بریانی ماشاءاللہ سے اور ٹیسٹی بھی بہت تھی مسالے بھی بہت بھرپور تھے بس میرے جو بیٹے تھے ان کو بہت زیادہ مسالے لگے ان کا کھڑے مسالے کھانے کی بچوں کو عادت نہیں ہے لیکن پلیور بہت اچھا تھا کہ بریانی جو ہے وہ چھٹ ہو گئی تھی رات کے لیے بھی نہیں بچھی تھی بالکل نہیں بچھی تھی جبکہ بنے اچھے خاصی بریانی آپ دیکھ رہی ہوں گے پتیلی بھر کے بنائیے اور پھر میرے بھائیہ بڑے بھائیہ جو ہے وہ آ گئے تھے میری بھتی جی آ گئی تھی پھر ان کو بھی سرف کی ہم نے بریانی ان کو بھی بہت اچھی لگی اور سب نے بہت خوش ہو کے کھائی بچے نے جو ہے وہ رات سے پہلے ہی دو تین دفعہ کھاکا کے تو ختم کر دی پھر رات میں میں اور کرن ہمارے سامنے وہی مسئلہ کہ اب کیا بنایا جائے تو پھر میں نے کرن نے ڈیسائیٹ کیا مجھے نہیں آتے پھر دوسرے جو دوسرا کانٹینٹ ہے دوسری باتیں وہ رہ جاتی ہیں پھر ساری ویڈیو 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 ہمارا ریسپی کھانوں سے بھر جائے گا تو میری کوشش یہی ہے کہ یا تو میں ناشتے کی اور رات کے کھانے کی ڈال دوں یا اگر دوپہر میں لنچ میں کچھ سپیشل بنا رہی ہوں تو وہ ڈال دوں تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ میرا طریقہ ٹھیک ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو وہ بتائیں یہ دیکھیں میری بہو جو یہ کسٹرڈ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہے اس نے پہلے کسٹرڈ ہم نے جو بنانا کا کسٹرڈ بنا لیا تھا اور کیک میرا بیٹا جو نا وہ لیایا تھا اورنج فلیور کا تو اب اس نے کنٹی ڈال دو تو میں نے کہا ہاں یار ڈال دو کوئی بات نہیں تو پھر یہ ڈالی اس نے سب کچھ اس نے خودی پرپیئر کیا تھا ٹرائفل کا تو کسٹرڈ بس میں نے بنا دیا تھا باقی ساری چیزیں فل کٹنا اور کیا کہتے ہیں جالی بنانا یہ سب کچھ اس نے خودی کر رہا تھا اور ڈیکوریٹ بھی اس نے خودی کر رہا تھا مطلب پارنل ٹچ بھی کسٹرڈ کو جو ہے کرن نے ہی دیا تھا اور آگے جو ہے وہ کرن کے ہی تھوڑے سے میں اس میں ایکٹیویٹیز دکھانے و دن بھر کی کہ وہ کیا کرتی ہے تو کھرین سکیچنگ بہت اچھی کرتی ہے پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہے مطلب اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کا کہنا چاہیے جس کی فارگ اوقات میں جو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے وہ کس طرح رکھتی ہے وہ اسی طرح رکھتی ہے کہ وہ زیادہ پینٹنگ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے کتنا اچھا بنایا ہے اس نے سکیچ کھر رہا ہے اپنا اور وارٹر کلر زیادہ کر رہی ہوتی ہے میں اس کو کہا ہے کہ آئل پینٹ پہ بھی آؤ کیونکہ گلتی سے ایک بوٹل ڈیکوریٹ کی رہے تو وہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو جو ہے دیکھیں اس نے اپنے روم کی بیڈروم کے اوپر جو بیڈ ہے بیٹ کے دیوار کو اس نے بیٹر فلائی بنائی ساہی ساری بیٹر فلائی نا تو اس نے ڈیکوریٹ کیا یہ بھی اچھی ایکٹیویٹی ہے بندہ مسروف رہتا تو صحیح ہے کیا کرے گی میں پولر میں بیجو جاتی تو بیچاری اکیل ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح سے کر لیتی ہے پھر رات ہو گئی تھی سات بج گئی پولر بغیر سفارغ ہو کے میری سٹوڈنٹ آتی ہے تو یہ دیکھیں میری سٹوڈنٹ ہے اس کو فیشل کرنا سکھا رہی میں تو ابھی اس نے تقریبا ایک ہفتے سے آ رہی ہے اس سٹوڈنٹ تو یہ دیکھیں فیشل کر رہی اس پہ سات سٹیپ کرواتی ہوں کیونکہ موڈل کی پروبلم ہوتی ہے شروع میں کوئی نہیں آنا چاہتا لیکن اب یہ کہ رہی کہ میں 2 آگے چل کے ارادہ ہے کہ یہ اپنا پولر کھولے گی کیونکہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جاب کرتی ہے تو ایک اچھا سپیس مل رہا ہے گھر کا تو اس نے کہ اس میں پھر کیونکہ بیٹے کے ساتھ ہی رہتی تو دو افراد کیلئے گھر بڑھا ہے تو میں نیچے والے پورشن میں پولر کھول لوں گی اس لئے یہ سیکھ رہی ہے میں نے کہ بہت اچھی بات ہے اپریشییٹ کرنا چاہیے دل لگا کہ سیکھ کام کر رہی ہوتی ہوں چلیں جی پھر اس کے ساتھ ہی میں یہ پہ اپنا ولوگ قتم کر رہی ہوں اور مجھے بتائیں کہ مجھے کیا اور کرنا چاہیے کیا کو ہسے خوشی ایک ساتھ رکھے اور جی اور جنہ دکی حصول پہ آپ بھی جی ہیں اور باقی سب سنتا اگر ہم اپنے لئے دعائیں کرتے ہیں خود اپنے لئے داریکل اللہ میں سے مانگتے تو اللہ تعالی وہ زیادہ جلدی میرے حساب سے پوری کر دیتے ہیں کیونکہ ہم دلوں کے حل بہتر جانتا ہم سے بہتر دنیا کے ہر ایک آدمی سے زیادہ محبت کرتا برائی نہ لائیں کسی کے لئے بھی چھوٹی برائی یا بڑی اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ قتم کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے دعاوں میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی امین اپنا بہت بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ میری چینل لائک شیئر سبسکر کرنا مت بھولی گا لا پیز سبب می assumیا گ assuming ی ڈی 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 موسیقی